السلام علیکم حشم فارم پہ آپ کو شمدید کرتا ہوں اور یہ ویڈیو آپ کو ٹائٹل ٹائٹ سے پتہ چل گیا ہوگا یہ ویڈیو کس کے لیے تو ابھی چلے میں آپ کو سب چھوٹوں کا شعور کراتا ہوں اور اس مرگی کا بھی کراتا ہوں اس کو give away رکھتے ہیں تو چلے جس کے نصیبوں میں ہوگی انشاءاللہ اس کو ملے گی یہ ایک میرا مرگ ہے ماشاءاللہ وائٹ نوک نلی میں ہے ٹھیک ہے ابھی جو نلی ہے اس کی وائٹ بالکل ہوگی ہے نوک ابھی اس نے صاف نہیں کی نوک تھوڑی تھوڑی بلیک میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آنک اس کی بہت خوبصورت آنک ہے اور یہ میرے پاس ایک پرندہ ہے اس کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے اوڑوں کو کھولتے ہیں تاکہ وہ بھی کچھ کھا بھی سکتے ہیں یہ مرگی ہے جو آپ سب کے لئے میں نے رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اصیل بہت ہی نیاب مرگی ہے ٹھیک ہے آنک آپ چک کر سکتے ہیں آنک اس کی بہت ہی خوبصورت مرگی ہے ٹھیک ہے بہت ہی پیاری خوبصورت مطلب میری یہ قسم کی آپ آپ سمجھ لیں کہ لڈلی ایک مرگی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیور میاں بھالی ہے یہ یہ گیو اووے میں آپ کے لئے رکھ رہا ہوں گیو اووے کے میں آپ کو ٹارگٹ بتا دیتا ہوں کہ میرے جب ہزار سبسکرائبر جلدی جلدی کمپلیٹ کر دیں پھر ہزار کا اون لائن لائف گیو اوے رکھیں گے ٹھیک ہے جس میں جو ہزار سبسکرائبر ہوں گے پہلے میرے ان کا جو پھر لکی ڈراؤ میں ہم ان کا نام ڈالیں گے اور جس کا نام آئے گا انشاءاللہ اس کو کارگوپی کرا دی جائے گی اور اس کو پہنچنے تک آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت میری مرگی ہے ٹھیک ہے پیور اصیل مرگی ہے اصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب بچے کیسے دیتی ہے بچے بہت ہی خوبصورت بچے نکالتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہزار سبسکرائبیں میرے کمپلیٹ ہو جائیں پھر میں آپ کو اس کا گیووے کروں گا پہلے ہزار سبسکرائبر میں جس کا نام آئے گا انشاءاللہ وہ اور لائف ہوا تو اس کو دی جائے گی نہیں تو دوبارہ کنٹینیو کیا جائے گا اگر جس کو بھی جلدی جلدی لانا چاہتا ہے تو نیچے یہ بھی ہوگا کہ کومنٹ جو ہوں گے نا میرے کومنٹ ٹھیک ہے مطلب جو ہزار سبسکرائبر ہوں گے نا ہزار سبسکرائبر کے نیچے میری جو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ ہوں گے اس کومنٹ کو اٹھا کے گیووے کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ ہزار سبسکرائبر کا گیووے نہیں ہو سکتا کومنٹ کو ہو سکتا ہے اچھے اچھے پیارے پیارے کومنٹ کریں تاکہ آپ کو بھی نام آسکے تو آج تک ایسے ویڈیو کسی نے بھی نہیں بنائی ہوگی میں نے کہا چلیں آپ کے لئے ایک چھوٹا سا گیوے رکھ لیتے ہیں تو اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اپنے پرندوں کو خیال رکھیں اپنے گارلوں کو خیال رکھیں اور فی امان اللہ